بارگنگا کشیتر کے مانسک چکت سالے کے سمیب کھلی شراب دکان کا ویرو تیز ہو چکا ہے منگلوار کو بڑی سنکھا میں کشیتر کی محلائیں کلیکٹر کارلے پہنچی اور دکان کو بند کرنے کی مانگ کی کشیتر میں شراب کی دکان کے چلتے آس پاس والوں کا رہنا دشوار ہو چکا ہے اسی پر دیکھئے ہماری یہاں خاصر کو پچھلے تین دنوں سے بارگنگا کے مانسک چکت سالے کے سمیب کے رہواسک شیتر کی شراب دکان کو ہٹانے کے لیے آندولن کر رہے ہیں دھرنا پردرشن اور بھجن کیرتن کا دور لگاتار جاری ہے منگلوار کو یہاں سبھی محلائیں شراب دکان کا ویروت کرنے کے لیے کلیکٹر کارلے جا پہنچیں کلیکٹر پر پردرشن کرتے ہوئے دکان کو بند کرانے کے لیے آپ کا ریوی بھاگ اور پردیش سرکار کے خلاف جم کرنا ریوازی کی گئی شیتر کی محلاؤں کا کہنا ہے کہ شراب کی دکان کے چلتے رہنا دشوار ہو چکا ہے بچوں پر برا اثر ہو رہا ہے ہمارے گھر کوئی مہمان آنا نہیں چاہتا اور پریوار کے کئی پروش شراب کی لطمیں بری طرح سے فس چکے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے مانگواتے ہیں گے پیرنس بلد جو باپ ہون ہیں گے شراب مانگواتے تو کوئی چائے پتی شکر تھونا ہے کی بچہ بچہ لے کیا تو بچہ بھی سوچتا ہوں کہ میں بھی ٹیسٹ دے تو کر کے دیکھوں کیسا آئے گا ایک بات ہے نا جرنل ہی بات ہے گی تو پھر کتے پریشان ہے سب لوگ ہاں پہ اور پھر کوئی رشتے داری بھی آتے تو کیا سوچتا ہے کہ ان کے پڑوس میں کلالی کی دکانے ہیں میرا گھر کلالی کے جسٹ پاس میں ہے ایک دکان چھوڑ کر کلالی ہے ہمارے آئے دین وہاں پر کبھی لڑائی کبھی جھگڑا کبھی گندگی مطلب سب طریقے سے پریشان ہے ہم یہاں تک کہ ہمارے گھر کے پتی جو ہیں ہمارے جیٹ کاکا سسور جو بھی ہے اٹھتے ہیں کلالی پر چلے جاتے ہیں آڈ 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 دن تک کام پر نہیں جاتے ہیں دو سال سے آج گھر پہ بیٹھے ہیں وہ نہ ڈیوٹی کر رہے ہیں پارشت چنٹو چوکسے کے انسار ان محلاؤں کو رکشابندھن تیوہار کی تیاری میں جھٹنا چاہیے تھا وہ آندولن کر رہی ہیں اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں محلائیں کتنی پریشان ہیں دیکھیں پچھلے تین سپتہ سے یہ آندولن عویرت روپ سے سپتہ روپ سے چل رہا ہے اور جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سپتہ میں ہم کچھ کم لوگ تھے پھر دوسرے سپتہ ہم بڑے اور تیسرے سپتہ میں تو پانچ ساس سو لوگ وہیں کے رہواسی اکھٹا ہو گئے اپنا پر میرے خیال سے اندور شہر میں ایک انوٹھا اداران ہوگا کہ شراب کی دکان کو لے کر اتنی بڑی سنگھیا میں اور سب لوگوں کی ایک ہی سوچ ہے کہ جو رہواسی چھتر میں مینٹل ہسپٹل کے سامنے مندر کے پاس اسکول کے پاس جو شراب کی دکان کھول رکھی ہے اس دکان کو بغیر کسی دیر کے ترنت ہٹایا جانا چاہیے آج رکشابندن کا تیوار ہے ماتر شکتی رکشابندن کی ایک دن پہلے اپنے ہاتھوں مہندی لگاتی ہے تیاری کرتی بھائی کے گھر جانے کی ہے بھائی ان کے گھر آنے والے رہتے ہیں تیوار کی تیاری کرنے کی بجائے چونکی پریوار جن پرشانے ماتر شکتی پرشانے بچے پرشانے بیٹیا پرشانے اسی کے کاران سے آج ہم لوگ کم کرنے نیند میں سوئیوی سرکار کے جلادش مہدے کے پاس آئے جلادش مہدے آج وی سی میں ہے اس کاران سے ہم نے ایڈی ایم مہدے کو اپنی بات بتا دی سممندیت مہلاؤں کے سیگنیچر کی کوپی بھی سوپ دی ہے اور جیسا سیوراج جی نے گھوشنا کری ہے ایک ڈیڑھ مہینے کی مکھی منتری بچے ہیں آدھر نی مکھی منتری سیوراج جی ایک ڈیڑھ مہینے میں کوئی اچھا پروپکار کا کام کرنا چاہیں تو کر لے ادروائز تین مہینے بعد دھائینے بعد کانگری سرکار بنے گی ہم خود اس دکان میں سٹر لگا دیں گے لیکن جو گھوشنا کریے انہیں کہ پچاس پرشاند سے زیادہ لوگ مہلائیں بہلاؤں نے چیتاو نے دی ہے کہ یدی شراب دکان نہیں ہٹائی گئی تو آندولن تیز ہوگا بیورو ریپورٹ ایمپی نیوز اندور